بریک کے بعد خوش آمدیر سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا الْآيَةِ وہ دیہاتی جو ہدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے ہدیبیہ کے سفر میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے تو تمام مخلص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو خود ہی بڑے اشتیاق کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن چونکہ یہ اندیشہ شروع ہی سے تھا کہ شاید قریش کے کافر لوگ راستہ روکیں اور لڑائی کی نوبت آ جائے اس لیے آپ نے ایک بڑی جمعیت کے ساتھ سفر کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ کے آس پاس کے دیہات میں بھی یہ اعلان فرما دیا تھا کہ وہاں کے لوگ بھی ساتھ چلیں ان میں سے جو حضرات مخلص مسلمان تھے وہ تو آپ کے ساتھ آ گئے لیکن ان میں سے جو لوگ منافق تھے انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ کی صورت میں ہمیں لڑائی میں حصہ لینا پڑے گا اس لیے وہ مختلف بہانے کر کے رک گئے اس آیت میں پیچھے رہنے والوں سے وہی منافق مراد ہیں اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو یہ لوگ یہ بہانہ کریں گے کہ ہم اپنے گھر بار کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما کر کہ وہ دیہاتی جو ہدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے آگے فرمایا اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مال و دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا تھا اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ان سے کہو کہ اچھا تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو یعنی تم تو یہ سوچ کر اپنے گھروں میں رک گئے تھے کہ گھر میں رہنا فائدہ مند ہے اور حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں نقصان ہے حالانکہ فائدہ اور نقصان تو تمام طرح اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے وہ نفع یا نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسے روک سکے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما کر کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو آگے اللہ نے فرمایا بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے ان منافقین کا خیال یہ تھا کہ مسلمان چاہے عمرے کے ارادے سے جا رہے ہوں لیکن جنگ ضرور ہوگی اور قریش کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ مسلمان وہاں سے زندہ واپس نہیں آسکیں گے چنانچہ اللہ رب العزت نے ان منافقین کی اسی سوچ کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے فرمایا اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی اور تم نے برے برے گمان کیے تھے اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے مسلمانوں جب تم غنیمت کے مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو صحابہ اکرام نے حدیبیہ کے سفر میں جس جان اساری اور اطاعت کے جذبے سے کام لیا تھا اللہ تعالی نے اس کے سلے میں یہ وعدہ فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے انہیں ایک اور فتح حاصل ہوگی جس میں بہت سا مال غنیمت بھی حصے میں آئے گا اس سے مراد خیبر کی فتح تھی چنانچہ سن سات ہجری میں جب آپ خیبر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو صحابہ اکرام کو یقین تھا کہ اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق خیبر ضرور فتح ہوگا اور وہاں سے مال غنیمت بھی حاصل ہوگا اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جب یہ موقع آئے گا تو جو منافق حدیبیہ کے سفر میں ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے تھے وہ خیبر کے سفر میں تمہارے ساتھ چلنا چاہیں گے کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ اس سفر میں فتح بھی ہوگی اور مال غنیمت بھی ملے گا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ کریں اور انہیں ساتھ لے جانے سے انکار کر دیں چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی اسی خواہش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دیں اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ حکم دے دیا تھا کہ خیبر کے سفر میں صرف ان حضرات کو شرکت کی اجازت دیں جو حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے اسی حکم کی طرف اس آیت میں اللہ کی بات فرما کر اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ اس پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالی کا یہ حکم اس سے پہلے قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں ہے کہ خیبر کی جنگ میں صرف وہ لوگ شریک ہوں جو حدیبیہ میں شامل تھے بلکہ یہ حکم اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور آپ نے لوگوں تک پہنچایا اس سے صاف واضح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے احکام آیا کرتے تھے اور وہ بھی اللہ تعالی ہی کے احکام ہوتے تھے لہٰذا منکرین حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ کسی اور وحی کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ آیت اس کی واضح تردید کر رہی ہے چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرما کر کہ تم کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اس پر وہ کہیں گے کہ دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں یعنی ہمیں مال غنیمت میں حصہ دار بنانا نہیں چاہتے اس پر اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دینا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگ جو ہوں گے کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں دیہات کے ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا خیبر کی جنگ میں شامل ہونا تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے البتہ اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب آپ لوگوں کو سخت جنگ جو قوموں سے لڑنے کی دعوت دی جائے گی اس وقت اگر آپ نے سچا مومن بن کر استقامت سے کام لیا تو آپ کا یہ گناہ دھل جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے اس میں وہ تمام جنگیں داخل ہیں جن میں کسی بڑی طاقت سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اور دیہات کے ان لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی صحابہ اکرام سے منقول ہے کہ دیہات کے لوگوں کو یہ دعوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے اہد خلافت میں اس وقت دی گئی جب مسلمانوں کا مقابلہ مسلمہ کذاب اور قیسروں کسرہ کی طاقتوں سے ہوا اس موقع پر دیہات کے ان لوگوں میں سے کچھ حضرات تائے بھی ہو گئے تھے چنانچہ اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرما کر کہ آگے فرمایا اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا عجر دے گا اور اگر تم موہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے موہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے نہ لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار آدمی پر گناہ ہے اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو کوئی موہ موڑے گا اسے دردناک عذاب دے گا یقیناً اللہ ان مؤمنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا یہ اسی بیعت رضوان کا ذکر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ہدیبیہ کے مقام پر ببول کے ایک درخت کے نیچے لی تھی اور جس کا ذکر صورت کے تعارف میں پہلے آ چکا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان حضرات نے یہ بیعت دل سے پورے عظم کے ساتھ کی تھی وہ منافقوں کی طرح جھوٹا آہد کرنے والے نہیں تھے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ اللہ ان مؤمنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دنوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور ان کو انعام میں قریبی فتح اطا فرما دی اس سے مراد خیبر کی فتح ہے اس سے پہلے مسلمان دو طرفہ خطرے سے دو چار تھے جنوب میں قریش مکہ کی طرف سے ہر وقت حملوں کا خطرہ رہتا تھا جس کا صد باب ہدیبیہ کی صلح کے ذریعے ہوا اور شمال میں خیبر کے جہودی تھے جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہدیبیہ کے موقع پر جس جان اساری اور پھر اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خیبر کی فتح اطا فرما دی جس سے ایک طرف شمالی خطرے کا صد باب ہوگا اور دوسری طرف بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اور اس کے نتیجے میں معاشی خوشحالی حاصل ہوگی چنانچہ اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما کر کہ ان کو انعام میں قریبی فتح اطا فرما دی آگے فرمایا اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ آئیں گے اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے اس سے مراد وہ فتوحات ہیں جو خیبر کے علاوہ حاصل ہونے والی تھی اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا یعنی خیبر کے یہودی اور ان کے حلیف اس فتح میں جو رکاوت ڈال سکتے تھے اللہ تعالی نے اسے روک دیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا تاکہ یہ مؤمنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے اور ایک فتح اور بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی لیکن اللہ نے اس کو اپنے ہاتھے میں لے رکھا ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ اور اس کے بعد ہنین وغیرہ کی فتوحات ہیں اللہ تعالی کے علم میں ہے کہ اگرچہ ابھی مسلمان مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کی حالت میں نہیں ہیں لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب قریش مکہ خود ہدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اسے توڑ دیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کا راستہ کھل جائے گا اور اس کے بعد ہنین وغیرہ کی فتوحات حاصل ہوں گی چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور یہ کافر لوگ تم سے لڑتے تو یقینا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا یعنی ہدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو صلح کرائی گئی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مسلمان کمزور تھے اور جنگ کی صورت میں انہیں شکست اٹھانی پڑتی بلکہ اگر مقابلہ ہو جاتا تو یہ کافر ہی شکست کھاتے اور پیٹھ پھیر کر بھاگتے لیکن اس وقت کئی مسلحتوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے جنگ کو روکا تھا ان میں سے ایک مسلحت کا بیان آگے آیت نمبر پچیس میں آ رہا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ یہ کافر لوگ تم سے لڑتے تو یقینا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا آگے اللہ نے فرمایا جیسا کہ اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤگے اللہ تعالی کا دستور شروع سے یہ چلا آتا ہے کہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی مدد کی شرائط پوری کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو باطل والوں پر غلب آتا فرماتا ہے اور جہاں کہیں باطل والوں کو غلبہ حاصل ہو وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ حق والوں کے طرز عمل میں کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کی مدد سے محروم رہے چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا جبکہ وہ تمہیں ان پر قابو دے چکا تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ جا کر قریش کے لوگوں کو صلح کا پیغام دے رہے تھے اس وقت مکہ مکرمہ کے کافروں نے پچاس آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرص سے بھیجے تھے کہ وہ خفیہ طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے معاد اللہ آپ کو شہید کر دیں لیکن اللہ تعالی نے انہیں مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار کرا دیا دوسری طرف جب قریش نے ان آدمیوں کی گرفتاری کی خبر سنی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو روک لیا اس وقت اگر مسلمان ان پچاس آدمیوں کو قتل کر دیتے تو جواب میں قریش کے لوگ حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرتے اور مکمل جنگ چھڑ جاتی اللہ تعالی نے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ان قیدیوں کو قتل نہ کریں اور مسلمانوں کے ہاتھوں کو ان کے قتل سے روک دیا حالانکہ وہ ان کے قابو میں آ چکے تھے اور دوسری طرف قریش کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے لڑنے سے اس طرح روک دیا کہ ان کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ صلح پر راضی ہو گئے حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ صاف انکار کر چکے تھے چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام چونکہ عمرے کے ارادے سے تشریف لائے تھے اس لیے حرم میں قربانی کرنے کے لیے جانور بھی ساتھ لائے تھے جنہیں حرم میں پہنچ کر قربان ہونا تھا وہ ان کافروں کے رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے ہدیبیہ ہی میں کھڑے رہ گئے اور جس جگہ لے جا کر انہیں قربان کرنے کا ارادہ تھا وہاں نہیں پہنچ پائے چنانچہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرما کر کہ یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا آگے اللہ نے فرمایا اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکہ میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکہ میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچ جاتا یہ ان مسلحتوں میں سے ایک مسلحت کا بیان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جنگ کو مناسب نہیں سمجھا اور وہ مسلحت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان موجود تھے اور اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے تھے جنگ ہوتی تو پورے زور و شور سے ہوتی اور اس گھمسان کی جنگ میں مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں بے خبری میں نقصان پہنچ سکتا تھا جس پر بعد میں خود مسلمانوں کو ندامت اور نقصان کا احساس ہوتا چنانچہ اللہ رب العزت نے مکہ میں رہنے والے ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا ذکر فرما کر اور یہ فرما کر کہ جنگ کی صورت میں تمہاری وجہ سے ان کو نقصان پہنچ جاتا آگے اللہ نے فرمایا تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کے بجائے جنگ کروا دیتے لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے یعنی اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر یہ رحمت فرمائی کہ انہیں قتل ہونے سے بچا لیا اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں پر یہ رحمت فرمائی کہ انہیں اپنے دینی بھائیوں کے قتل سے بچا لیا آگے اللہ نے فرمایا البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے یعنی اگر مکہ مکرمہ میں جو مسلمان کافروں کے ہاتھوں ظلم سہ رہے تھے وہ وہاں سے کہیں اور چلے گئے ہوتے تو ہم ان کافروں سے مسلمانوں کی جنگ کروا دیتے جس کے نتیجے میں وہ دردناک شکست سے دوچار ہوتے اس کے بعد اللہ نے فرمایا چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی قریش اگرچہ آخر کار صلح پر راضی ہو گئے تھے لیکن جب صلح نامہ لکھنے کا وقت آیا تو انہوں نے محض اپنے تکبر اور اپنی جاہلانہ حمیت کی وجہ سے کچھ ایسی باتوں پر اسرار کیا جو صحابہ اکرام کو بہت ناغوار ہوئیں مثلاً صلح نامے کے شروع میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور اس کے بجائے بسمک اللہم لکھوانے پر زور دیا نید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے نامی کے ساتھ رسول اللہ لکھا گیا تھا انہوں نے اسے مٹانے پر اسرار کیا ان باتوں کی وجہ سے صحابہ اکرام کو بہت غصہ تھا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو صلح منظور تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں تحمل پیدا فرما دیا اسی تحمل کو یہاں سکینت سے تعبیر فرمایا گیا ہے چنانچہ اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائے جانے کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا اور ان کو تقویٰ کی بات پر جمعے رکھا تقویٰ کی بات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی جائے چاہے وہ بات نفس کو کتنی ناغوار معلوم ہو رہی ہو صحابہ اکرام نے اسی پر عمل فرمایا چنانچہ انہیں تقویٰ کی بات پر جمعے رکھنے کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اس کے احل تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہیں تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے جیسا کہ اس صورت کے تعارف میں شروع میں ارز کیا گیا حضور اقضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیبیہ کے سفر سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اکرام مسجد حرام میں عمرے کی غرض سے داخل ہوئے ہیں اسی خواب کے بعد آپ نے تمام صحابہ اکرام سے عمرے پر روانہ ہونے کے لیے فرمایا تھا لیکن جب حدیبیہ پہنچ کر صلح کے نتیجے میں احرام کھولنا پڑا اور عمرہ ادا نہ کیا جا سکا تو بعض حضرات کو یہ خیال ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو وحی ہوتا ہے اور عمرہ کیے بغیر واپس جانا اس خواب کے مطابق نہیں ہے اس آیت میں اس خیال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہ خواب یقیناً سچا تھا لیکن اس میں مسجد حرام میں داخلے کا کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا تھا اب بھی وہ خواب سچا ہے اور اگرچہ اس سفر میں عمرہ نہیں ہو سکا لیکن انشاءاللہ وہ خواب انقریب پورا ہوگا چنانچہ اگلے سال وہ پورا ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اتمنان کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح تیہ کر دی ہے اس سے مراد خیبر کی فتح ہے جس کا ذکر آیت نمبر اٹھارہ اور اس کی تشریح میں گزر چکا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جیسے کہ پیچھے ایک تشریح میں گزرا ہے کافروں نے صلح نامہ لکھواتے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد الرسول اللہ لکھوانے سے انکار کیا تھا اور صرف محمد ابن عبداللہ لکھوایا تھا اللہ تعالی نے اس آیت میں آپ کو محمد الرسول اللہ فرما کر یہ اشارہ دیا ہے کہ کافر لوگ اس حقیقت سے چاہے کتنا انکار کریں اللہ تعالی نے اس کو قیامت تک قرآن کریم میں ثبت فرما دیا ہے چنانچہ یہ بات ارشاد فرما کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آگے فرمایا اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمائی ہیں یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو توراحت میں مذکور ہیں اگرچہ توراحت میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں لیکن بائبل کے جن صحیفوں کو آج کل یہودی اور ایسائی مذہب میں توراحت کہا جاتا ہے ان میں سے ایک یعنی استثناء دو تین میں ایک عبارت ہے جس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ شاید قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہو وہ عبارت یہ ہے خداوند سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارہ ہوا اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور وہ دس ہزار قدسیوں میں سے آیا اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشین شریعت تھی وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا استثناء تین تیس دو اور تین واضح رہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی وحی کوہ سینہ پر اتری جس سے مراد تورات ہے پھر کوہ شعیر پر اترے گی جس سے مراد انجیل ہے کیونکہ کوہ شعیر وہ پہاڑ ہے جسے آج جبل الخلیل کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز تھا پھر فرمایا گیا ہے کہ تیسری وحی کوہ فاران پر اترے گی جس سے مراد قرآن کریم ہے کیونکہ فاران اس پہاڑ کا نام ہے جس پر غارِ حرہ واقع ہے اور اسی میں حضور اقلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دس ہزار تھی لہذا دس ہزار قدسیوں میں سے آیہ سے ان صحابہ کی طرف اشارہ ہے واضح رہے کہ قدیم نسخوں میں دس ہزار کا لفظ ہے اب بعض نسخوں میں اسے لاکھوں سے تبدیل کر دیا گیا ہے نیز قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ صحابہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں استثناء کی مذکورہ عبارت میں ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی قرآن کریم میں ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں اور استثناء کی مذکورہ عبارت میں ہے کہ وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے اس لیے یہ بات دور از قیاس نہیں ہے کہ قرآن کریم نے اس عبارت کا حوالہ دیا ہو اور وہ تبدیل ہوتے ہوتے موجودہ استثناء کی عبارت کی شکل میں رہ گئی ہو اس کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کا یہ تذکرہ فرما کر کہ آگے یہ فرمایا یہ ہیں ان کے وہ اصاف جو تورات میں مذکور ہیں اس کے بعد فرمایا اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں انجیل مرقص میں بالکل یہی تشبیح ان الفاظ میں مذکور ہے کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے پہلے پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانیں پھر جب اناج پک چکا تو وہ فیل فور رامتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا مرقص باب چار صفہ چھبیس تا انتیس یہی تشبیح انجیل لوقا باب تیرہ صفہ اٹھارہ اور انیس اور انجیل مطی صفہ تیرہ تا اکتیس میں بھی موجود ہے اللہ رب العزت نے ان کی مثال انجیل کے اندر ایک کھیتی سے دے کر آگے فرمایا تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کا دل جلائے یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے محترم ناظرین یہاں سورہ فتح کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ مکمل ہوا یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی